اسلامی پیلوز میں نے رضوان چیما ویلکم بیک بیدن ادھر ویڈیو اس ویڈیو میں ایک نیا بلوک ہے جس کی میں نے اس سے پہلے کوئی ویڈیو نہیں بنائی یہ بلوک لانچ ہوئے اور ابھی جب لانچ ہوگا کہ بلوک تا کے باس پہلی آئیڈیا ہوگا کہ یہ بلوک جو ہے کونسا بلوک اور اس بلوک میں کیا چیز بننے جاری ہے یہ ویڈیو ہے بسیکلی جس میں ون کپٹل ویلاز بننے ہیں جو گولف کورس کے ویلاز اور جہاں آگے تک ایکسٹینڈ ہو کے لیک ویو بلوک اور ون کپٹل ویلاز بلوک یہ اس بلوک کے ویڈیو ہے اور شروع میں جو کچھ ٹائم لیپ ساکھے میں اس ویڈیو میں شامل کے ہیں یہ سیلز گیلری پلس میڈیکل کمپلیکسٹو بن رہا ہے اسی بلوک میں اس کے حالے سے یہ اوورسیز ڈسٹرک ون بلوک اے اور بلوک بی کی اپوزیٹ سائٹ پہ ہے دیٹیل سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ایریا جہاں سے میں نے ویڈیو بھی سٹارٹ لیا ہے جس ایریا سے یہ والا پوائنٹ جو کونسا پوائنٹ بنتا ہے اور اس سے بعد میں آپ کو ڈیٹیلز میں اس پورے بلوک کا ایریل ریو دے دوں گا تاکہ آپ کو کافی اچھے طریقے سے ایڈیا مل جائے کہ آنے والے دنوں میں سمارٹ ریٹی میں کیا پروڈکٹس آنے والی ہیں اور وہاں پہ اس وقت جو پروجیکٹ لانچ ہونی ہے ان پر اس وقت ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت ہم نے سکرن پہ کیپٹل سمارٹ ریٹی کے ماسٹر پلین دیکھ سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو بیسیکلی اس بلوک کے حوالے سے ہے یہ جو آپ انٹرنس ون اور انٹرنس ٹو کے درمیان میں بلوک ہے اس وقت سائٹ کا پہ جب آپ سائٹ وزیٹ کرتے ہیں تو اس پوائنٹ پہ سائٹ کا ہیڈ آفیس انفرکٹ میں ہے میں پورا لیوٹ پلین ہٹ آ کے آپ کو سائٹلائٹ ایمجز سے دکھاتا ہوں کہ اوورال یہ والا ایریا کونس ہے بیسیکلی یہ جو ویڈیو بیسیکلی یہ جو ایریا ہے اس کے سراؤنڈنگ میں یہ ہے آر ون روڈ جس کی اکثر آپ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں یہ ہے ایکسس روڈ ون جو آگے اٹیچ ہوگا یہاں سے اس والے پوائنٹ سے مطلب یہاں سے آگے یہاں اٹیچ ہوگا اور اس سے آگے یوں مین روڈ کو کنیکٹ کرے گا میں دوبارہ آپ کو ماسٹر بلین بھی دھارتا ہوں اور اس کے علاوہ جو تیسرا روڈ بیچ میں آتا ہے یہ روڈ ہے یہاں سے آگے یہاں پہ ڈیچ ہو جائے گا اور یہ جو روڈ ہے جو بھی کرنٹ انٹرس ہیں جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں سمارٹ ہٹی میں اس پریمیسز سے اور اس کے ساتھ جو یہ والا سارا ایریا ہے یہ ویڈیو آج کی اس حوالے سے ہے جو میں نے ویڈیو سٹارٹ لیا وہ اس پوائنٹ سے تھی اس پوائنٹ میں اور ویڈیو کے سٹارٹ میں انیشلی شاید 20 یا 30 سیکنڈ میں آپ کو یہاں پہ ایک روڈ بنتا وہ نظر آئے گا یہ والا روڈ ہے انفریکٹ اس کا میپ کلیر نہیں آیا تو اگزیکٹ آئیڈیا تو ڈیفرینلی نہیں ہو سکتا لیکن یہاں پہ ایک روڈ بن رہا ہے اور باقی ایک یہاں پہ روڈ بن رہا ہے اور سوسائٹی نے ایک نیا جو پلان ایمپلیمنٹ کیا وہ یہ کیا کہ اس دریاء کے سائٹ پہ یہاں پہ دریاء کو پورے وہ پتھر لگا کے دریاء کو کافی اچھے طریقے سے رینویٹ کر دیا جائے گا سل ریور کو اور سراؤنڈنگ میں یہاں سے لے کے ٹل اگزیکٹیو بلوگ بھی ایک پورا یہاں تک ایک روڈ بنائے جائے گا اس دریاء کے سراؤنڈنگ میں کچھ پتھر لگا کے یہاں پہ اس کی فنشیاں کام کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جب انٹرنس بریج ون جو یہ والا بریج ہے جب ایکزیکٹیو بلوگ کو بریج کنیکٹ ہو تو یہاں پہ سراؤنڈنگ میں کافی زیادہ اچھی ایلیویشن ملے تاکہ جو بھی وزٹر سمارٹ ریٹیو وزٹ کریں تو ان کو ایک اچھی لوگ ملے سمارٹ ریٹیو کی یہ بھی فنشیاں کام ہو رہا ہے آنے والے دن میں جب اس پہ کام ہوگا تو میں ڈیفرنٹلی اس کی ویڈیوز بھی بنا دوں گا فور تا ٹائم بینگ آج کی ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے اس پوائنٹ سے اس والے پوائنٹ سے کہیں اور پھر اس کے بعد میں پورے بلوگ کو یہ والا جو بلوگ بن رہا ہے جو سیل ریور کی اس سائیڈ پہ ہے پرائیم بلوگ کے اوبوزٹ ہے اور گولف کورس کے ساتھ ہے انفیکٹ جو گولف کورس کے موڈل ویلاز یہاں پہ بنائے جا رہے ہیں اسی طرح کے ویلاز یہاں پہ بنائے جائیں گے یہاں پہ شاید بلوڈ نہ بیچے جائیں یہاں میں صرف ویلاز بیچے جائیں گے ڈائریکٹلی تو یہ بلوگ جو بسیکلی ویلاز کے لیزرور ہے آنے والے دنوں میں جب اس کا مپ آئے گا تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا فور تا ٹائم بینگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو ریل ٹائم فوٹیج میں کہ آج کی ڈیٹ میں یہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے تو آپ کو کافی اچھا ایڈیاں مل جائے گا ڈیویلپمنٹ کا سمارٹ ٹائم کی پرمیسز میں اگین بیک تو ریل ٹائم فوٹیج اور اس وقت میں سکین پہ جو لیکیو بلوک ہے ابھی اس کا ایکزیکٹ بلوک کا نام جو لیکیو بلوک کیاں کپٹل ہیلز بلوک کنفرم نہیں ہے کیونکہ اس بلوک کا مپ نہیں آیا نہ یہاں پہ ویلاز لانچ کی گئے کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو ون کنال کے ویلاز انٹیئر کے حوالے سے تھی وہ موڈل ویلاز جو ہے وہ بسیکلی جو ویلاز ہیں وہ کالف کورس کے اندر اور کالف کورس کے سراؤنڈنگ میں جو 3000 ویلاز بنا کے بیچے جائیں گے وہ یہ ان پریمیسز میں ہوں گے اور اس وقت اگر آپ سائٹ پہ وزٹ کرتے ہیں تو آپ اس پوری سائٹ کو خود انڈیپنڈنٹ لی بھی وزٹ کر سکتے ہیں جو اوورسیز ڈسٹک ون بلوک اے بی سی یہ جو روڈ ان کو کنیکٹ کرتی ہے جس روڈ کا نام ہے آر ون روڈ یا انٹرنل رنگ روڈ آف کپٹل سمارٹ ریڈی اوورسیز ون اس کے اوپوزٹ سائٹ پہ یہ والا بلوک پاک ہے اور یہاں سے ایک ڈریکٹ روڈ جو ایکسس ہے وہ باہر ہی طرف روڈ جا رہی ہے تو آپ جب اس بسیکلی مین روڈ پہ ہوں گے تو آپ کو یہ سارا ایریا کلیرلی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ابھی تک جو ایگزیکٹ ڈیٹیلز یا ایگزیکٹ میپ ہے اس کا لانچ نہیں ہوا جب آنے والے دنوں میں لانچ ہوگا تو دیفرنیلی اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس سٹرین پہ جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ ایریا تھا کیونکہ میں نے بلاس ٹائم یہاں پہ وزٹ کیا تھا اس ایریا میں تو کافی سارا ایریا تقریباً اس طرح کے مٹی کی پہاڑیاں ہی تھی اور ابھی اس اپڈیٹڈ ویڈیو میں یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی تھی 5th of December 2020 اور اس تک تب تک آپ کے سامنے development ہے کہ یہاں پہ کتنی development ہو چکی ہے انفیکٹ کافی زیادہ ایریا پلین کر دیا گیا ہے اور اس سے آگے جا کے جو بریج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بسکلی entrance to bridge ہے جو current entrance ہے capital smartity میں اور اس بریج سے left side پہ اور جو بھی چکری روڈ پہ اورسز پرائیم وہ gate بن رہا ہے اس gate کی right side پہ انٹر ہونے کے بعد جب آپ آورسز پرائیم بلوک کلاوس کرتے ہیں کلاوس کرنے کے بعد before entering آورسز ون یہ right side والی ساری premises ہیں جس بلوک کا میں نکو بھی جس کے فوٹیج آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ اگر آورال اس کی elevation کی بلوک کی بات کی جائے تو یہ بھی کافی زیادہ اچھا elevated بلوک ہے آورسز پرائیم کی طرح تو اتنا elevated تو نہیں ہے لیکن کافی elevated بلوک ہے comparison to آورسز ون کیونکہ آورسز ون جو ہے وہ level بلوک ہے جو اپنے آورسز ون میں اتنا rapidly کام دیکھا ہے کہ 6-7 بلوک 8 بلوک جو ہیں وہ اتنا rapidly develop ہو گئے ہیں سال دیٹھ سال کے اندر وہ اس لئے develop ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ development کے لئے کوئی بڑا کام required نہیں تھا سیم اسی طرح جن لوگوں نے لہورس مہارٹریٹیوں plot بائے کی ہیں ان کے plots بھی ایسے ہوگا جیسی انہوں سے آئے گا تو وہ plot بھی اسی طرح rapidly develop ہوں گے کیونکہ وہاں پہ بھی as such کوئی cutting filling والا کام نہیں ہے کٹائی بھرائی والا کام نہیں ہے تو definitely وہاں پہ جلدی development ہو جائے گی اور بلوک کے اندر جو سٹریٹس کے لئے پلان ہے پلس جو بھی کافی حد تک جو cutting اور filling والا جو بیسیک ارتفرک ہے وہی چل رہا ہے اور اس کے بعد جب اس کی ایک proper نقشہ بن کے سامنے آئے گا تو میں آپ کو سامنے وہ detail شیئر کر دوں گا ابھی ایک بات آپ نے observe کی ہوگی کہ capital smartity کے سائٹ پہ اکثر آپ اگر independently ویڈیو کے علاوہ کیونکہ ویڈیو تو کافی زیادہ edit ہوئی ہوتی ہیں colors کافی زیادہ ان کو کیا گیا تھا chain لیکن عام طور پہ اگر آپ smartity visit کریں تو آپ کو اکثر جو cutting والا area ہے وہاں پہ آپ کو لال والی مٹی ملتی ہے کل والا جو visit تھا میرے ایک دوست کے ساتھ تھا میہا عمزہ گجر تو اس نے ایک بات کی تھی ان کے اپنے بھٹے ہیں تو اس ایٹ کے یار اس وان یہ جو مٹی ہوتی ہیں بھٹوں میں مٹی بنانے init بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہے تو یہ ایک symbol ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی land ہے جو cutting والی land ہے mostly cutting والی جتنی land ہے جہاں پہ آپ کو ready سی land نظر آتی ہے وہ land جو ہے کافی زیادہ strength والی land جب آپ گھر بنائیں گے مجھ سے ویڈیو پہ پہلے بھی بہت سے لوگوں نے کومنٹ ہے سوال پوچھا ہے کہ filling والے plot میں construction خرچہ ایکسٹر آتا ہے definitely آتا ہے construction خرچہ ایکسٹر کیونکہ construction میں جب filling والے plot ہوتا ہے تو filling والے plot میں آپ کو نیچے at least let's say 10 feet کی filling ہے 15 feet کی filling ہے تو اس پورے area کو compact کریں پوری خدائی کرنے کے بعد آپ کو اس میں پوری foundation سے لے کے اوپر تک آپ کو compact کرنا پڑتا ہے filling کرنے پڑتی ہے جس میں آپ کا کافی زیادہ کافی زیادہ تو نہیں خیر ایک nominal expense آتا ہے لیکن expense آتا ہے پھر بھی آپ mentally طور پر relax نہیں ہوتے کہ آپ کا plot جو ہے وہ اسی طرح strengthend ہے جس طرح cutting والے plot ہوتے ہیں جیسے overseas 1 block K کے plot آپ لے لیں جب پورا overseas district 1 ready ہو جائے گا تو K block کے separate look نظر آئے گی بیچ میں سے in fact ابھی K block visit کرتے نا تو K block میں جتنی آپ land دیکھتے ہیں وہ grey color سی land ہے grey color کی مطلب میٹی بھی grey color کی نظر آتی ہے وہ اس لئے نظر آتی ہے کہ وہ basically پہاڑ ہی ہیں جن کو بس card کے نیچے تک لائے گیا level کیا گیا جب یہاں پہ construction ہو جائے گی تو ان plot کی strength K block کی کافی زیادہ ہوگی جس طرح اس block میں نے کوئی explain کیا ہے کہ کافی زیادہ heighted elevated block ہے اور جتنی land یہاں پہ ہے وہ ساری یہاں پہ cutting والی land ہے اور cutting والی land کا جو بڑا advantage ہوتا ہے کہ اس گھر میں کوئی extra cost نہیں آتی construction کے دوران ورنہ آپ کو عام طور پہ جتنی بھی گھر میں filling ہوتی ہے 10 feet 15 feet 12 feet جتنی filling ہوتی ہے وہ آپ کو اپنے own پہ compact کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد بھی آپ mentally relax نہیں ہو پاتے because کہ وہ ایک filling والے جگہ پہ plot گھر بنا ہوا ہے تو یہ اورال جو میں نے آپ کو explain کہ یہ اورال lake view block تھا یہاں one capital block کہہ لیں ابھی یہاں پہ villas بسیکلی part 1 تھا یہ part 2 ہے کہ وہ model villas ہیں تو model villas کہاں پہ بننے ہے یہ والی سائٹ تھی جہاں پہ وہ model villas بننے ہے so this was it from today اگر آپ smart team booking کے والے کچھ بھی معلومات چاہیئے تو موسیقی